بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے پچاسی سالہ بڑے کی وہ اہم باتیں جو اس کی زندگی کا نچوڑ ہیں آپ بھی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں سنیے کہ اکلمند ہدایت پا کر خوش ہوتے ہیں جبکہ احمق موں کے بل گر جاتے ہیں جس طرح پانی چہرے کی اکاسی کرتا ہے اسی طرح دل سچے انسان کی اکاسی کرتا ہے اگر کسی انسان کا کردار دیکھنا ہو تو دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے زبان کو ہمیشہ اپنا قیدی بنا کے رکھو اچھے لوگوں کو ہمیشہ نعمت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے جبکہ برے لوگ جلد بھلا دیے جاتے ہیں اکلمند بیٹا اپنے باپ کے لئے خوش ہی لاتا ہے جبکہ بے وقوف بیٹا اپنی ماں کے لئے غم لاتا ہے روح پاک ہوتی ہے جب آپ مہربان ہوتے ہیں جب آپ ظالم بنتے ہیں تو یہ تباہ ہو جاتی ہے محنت کش کی نید میں سکون ہے اچھے وقت میں خدا کا شکر ادا کرو مگر برے وقت میں اپنے آمال پر غور کیا کرو وعدہ نہ کرنا بہتر ہے نہ کہ وعدہ کر کے پورا نہ کیا جائے حکمت دانائی اور اقلمندی حاصل کرو چاہے ساری دولت ہی خرج کیوں نہ کرنی پڑے علم سونے سے زیادہ قیمتی ہے جب تک انسان ٹھوکر نہیں کھاتا تب تک انسان مغرور رہتا ہے دو برائیوں میں سے کم برائی بھی برائی ہی ہے کم بولنا حکمت ہے بے وقوف انسان بھی اگر خاموش رہے تو اقلمند سمجھا جاتا ہے اقلمند کو نصیحت کرو گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا لیکن اگر بے وقوف کو سمجھاؤ گے تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا وہ آدمی جو اقلمند لوگوں کے ساتھ چلتا ہے خود بھی سمجھدار ہو جاتا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ